تو دوستو اب جو ہے میں اس کو آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ دکھا دیتا ہوں کر کے میں نے اس میں لگا لیا ہے ڈریل بیٹ اور یہ قریب آٹھ ایم کی ڈریل بیٹ ہے اور اس میں اور بھی سائچ کے ہیں تو پہلے میں ایک ابھی آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا یہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کی ساؤنڈ کیسی ہے اور یہ چلتا کیسے ہے تو چلنے میں تو ابھی اچھی ہے کافی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھو گے کہ اس میں جو ہے روٹری ہیمر ڈریل ہے مطلب یہ ڈریل کرنے کا بھی کام کرتا ہے اور ہیمرنگ کا مطلب جب گرینڈر چلانے کے بعد جو جھری کٹتے ہیں تو اس میں یہ کافی ایس بل سا بھی دوتا ہے دوسرا اس کا پاور کی بات کیلئے تو یہ 850 وٹ کی ہے سو ہائے دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوگی پچھلے کئی ویڈیو میں میں نے اپنے پرسنل لائف سیجرے ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں میں نے شیئر کر چکا ہوں اور ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا کہ میں نے جو ہے ڈومینوز میں جو جو میں کرتا تھا وہ میں نے کیوں چھوڑا تھا اور کس وجہ سے چھوڑا تھا ان میں میں نے ایک ریزن بتایا تھا کہ سب سے برا ریزن تھا وہ کہ میں نے یوٹیوب کے لیے چھوڑا کیونکہ میں اس طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا اور اس کو چھوڑنے کے بعد میرا سیکنڈ آپسن کیا ہے جو میرے لئے ارننگ کا ایک کے سورس بنتا ہے تو اس میں میرا خود کا جو ہے کام ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا ہے تو کلیلسٹ میں جا کے دیکھ لینا اور نہیں تو میں اپنے اسے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ پہنچا کر کے دیکھ لینا تو میرا جو خود کا جو اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا خود کا جو اپنا ہے جو الیکٹریکل کا کام جو چلتا ہے یہ سب سے ریلیٹڈ اور الیکٹریکل پروجیکٹ ہے تو اس میں میں اچھا خاص ہے اس میں بھی ابھی ٹائم دے رہا ہوں تو اور دوسرا جو میرا مین یہ ہے تو اپنا یوٹیوب ہے جس میں میں ٹائم دیتا ہوں جس چیز کیلئے میں نے جوب جو چھوڑا تھا تو آج جو ہے میں نے ایک پروجیکٹ کے جو پروڈکٹ ہے وہ میں نے شاک کیا تھا ایمیزون سے بائی کیا تھا خریدا تھا جو کہ میں نے تین چار دن پہلے ہی آرڈر کیا تھا تو جس طرح سے ہم لوگوں کا جو کام ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے ہیوی مشین کا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے جیسے کی کٹر مشین ریل مشین اور ہیمیرڈ ریل مشین تو کچھ اس طرح سے جو مشین ہوتے ہیں جو کی ہم سب کے کام کو جو ہے وہ آر آسان مناتا ہے تو اس طرح سے میں سوچا کیوں نہ آپ سب کو بھی وہ چیز دیکھاؤں تو آج ہی وہ آیا ہے تو میں آپ کو ابھی وہ دیکھاؤں گا اور کس کمپنی کا میں نے لیا کتنی کا لیا اس کا پاور کیا ہوگا کام کیا کرتا ہے اور کتنے فیچرز ہیں یہ سب کچھ یہ کوئی انوکسنگ نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنا پروجیکٹ جو ہوگا اس سے بھی ریلیڈڈ ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ابھی کچھ اس طرح کا ایسا کوئی برا پروجیکٹ کو نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ ملا سکو لیکن یہ ایک مسین سے جوڑا ویڈیو ہے تو جو میرے سائٹ پر یہ کام کرے گا اور کافی جو ہے یہ میرے کام کو جو ہے وہ جو سمیہ جو زیادہ جو لگتا ہے اس چیز کو یہ کم کرے گا صدی سے بات ہے کہ انسان کے زندگی میں مشین جو ہے وہ ہر چیز کا بچک کرتا ہے آپ کو لیبر جو زیادہ لگتے ہیں وہ اس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے آپ کو ٹائم ریڈیوز کرتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے مشین جو ہے وہ کافی سولپ کر دیتا ہے تو ایسے میں ایک اچھا مشین ہونا کسی پروجیکٹ کو کافی اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے تو بنی رہیے اگر لاس تک بینہ اسکپ کیے یہ آپ سب کو بھی کافی مزایا گا تو بینہ کوئی دیری کیے ویڈیو کرتا ہے سٹارٹ اور اگر چینل پر نئے ہو اور آپ نے پہلے سی ویورس ہو تو آپ تو جانتی ہوگے آپ کو کیا کرنا ہے بس لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے اور اگر آپ سب میں سے ویڈیو پسند آئے کسی کو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو بینہ کوئی دیری کیجئے ویڈیو کرتا ہے سٹارٹ تو دوستو ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ہے آپ کو جو کی میں نے امیزون سے منگایا ہے اور یہ ہے پاسٹرگ ہیمر ڈریل ایک ڈریل وہ ہوتا ہے جو صرف ڈریل کرنے کا کام ہوتا ہے جنرلی جو ہم لوگ جو ہاؤس وائرنگ جو ہوتا ہے اور اس میں جو وال جو کٹنگ ہونے کے بعد گرینڈر مسین چلانے کے بعد اس میں جریل کرنا ہوتا ہے تو اس میں کافی ہاؤس وائرہ چھینی وائرہ یہ سب چلانا پڑتا ہے تو جو لیبر ہوتے ہیں جو ہیلپر ہوتے ہیں ان کو کام کوئی جلے یہ تھوڑا جو ہے اس کو آسان کر دے گا اور جتنا ٹیم جو ہاؤس وائرہ سے کٹنے میں جو سمیہ لگتا ہے اس سے کئی جنائی جلدی جو ہے یہ اس کو جلد سے جلد جلد اس کو جلدی کٹنے میں یہ بہت ہی زیادہ ہیلپر ہوتا ہوتا ہے تو اسی لیے اس ماشین کو میں نے مانگایا ہے تو یہ ہے میں نے ابھی آپ کو دیکھو امیزون امیزون سے مانگایا ہے اور ابھی آپ کو اس کو کھول جنگ دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ہم آن باکسنگ کرو لیتے ہیں سو دو سو یہ ہے پاسٹر آپ کو ہیمار ریز ماشین ابھی اس کے کچھ اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے جو اس کے باکس پر ہیں کافی پیکیجنگ تو اچھا ہے جیسا میں نے امید کیا تھا اس کے کمپیڈیٹر میں میرے سامنے اور بھی اپسان تھے جیسے کی باکس کا اینگو کا ڈے والڈ کا تو پرائز کے حساب سے رینج کے حساب سے مجھے یہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر لگا کیونکہ جب میں بوس میں جا رہا تھا اس سے ہی فیچرز میں تو اس میں مجھے سارے چھے ہزار پڑھ رہا تھا اور یہ جو میں نے پرچیس کیا خریدہ ہے یہ مجھے سارے تی نظر کے پر یہ میں جاؤں سے تو کافی اچھا ہے یہ بھی فوسٹر اب اس کو جب میں یوز کروں گا اس کے بعد اس کا فیڈوائی بھی آپ کی ساتھ میں شیئر کروں گا ابھی دو خیر اس کو میں پوڑک دکھا دیتا ہوں باقی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھو گے کہ اس میں جو ہے روٹری ہیمر ڈریل ہے مطلب یہ ڈریل کرنے کا بھی کام کرتا ہے اور ہیمرنگ کا مطلب جب گرینڈر چلانے کے بعد جو جھری کٹتے ہیں تو اس میں یہ کافی اچھا بھل سابیت چھبیس ایمم تک جو ہے یہ ڈریل کر سکتا ہے اس کا ایک میکسیموم جو ڈریل ہے یہ چھبیس ایمم تک ہے تو فیچرز کے معاملے میں مجھے جو میں نے کامپٹیشن میں اس کو دیکھا آپ کو بوس آپ کو انگو ڈیوالٹ بغیر یہ سب تو وہ بوس تو ہے ہی اچھا خاصہ لیکن بجٹ کے حساب سے وہ جاتا لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے فوسٹر کا last time order کیا اب پڑا پڑ اس کو کھولتے ہیں بوکس کافی بنیا ہے کافی یہ بھی ہے مضبوط ہے اور یہ ہے فوسٹر کی برینڈی کافی بنیا بیلد ہے اس کا پیکجنگ کا اور اب یہ پڑا پڑ پہلے اس کو کھولتے ہیں اور یہ ہے اس کی lock آپ سب دیکھو یہ ہے کافی زبردست پیکنگ ہے اور مشین بھی جو ہے وہ کافی ہے ہے سب سے پہلے اس کو ایک ایک کر کے ہم ڈال لیتے ہا سب چیزل ہے جو کی اس پیسلی جو دیوار میں جو جیری کرتے وہ اس میں کام کرتا ہے تو مین جو مقصد تھا وہ یہ میرے مجھے لگتا ہے میرے اپروس انداز کی حساب سے چار سے پانچ کلو چار کلو کے آس پاس تو ہو گئی ہے اور اس میں اچھا خاص ہے تو اس میں اگر میں آپ کو دیکھاؤ کچھ فیچر تو یہ ہے اس کا یہ موگ کرنے کا اس میں hammer hammering اور سرب drill کرنا drill یہ machine نہیں تھا جس کی لئے میں نے پرچیس کیا تھا کافی اچھا build quality ہے اب میں اس کا next ویڈیو دیکھاؤں گا یہ چلنے میں کیسی ہے اور یہ work کیسے کرتی ہے کیا جس چیز کی لئے میں نے اس مانگ آیا ہے وہ کام کرتی بھی ہے یا نہیں اب فیلحال ریویو دیکھا دیتا ہوں دوستو اب میں اس کو دیکھا دیتا ہوں کرکے میں اس میں لگا لیا drill bit اور یہ قریب 8 mm drill bit اور اس میں اور بھی size ہیں پہلے میں آپ دیکھا دیتا ہوں کیسے ساونڈ کیسے اور چلتا کیسے باقی اس کا الگ ویڈیو میں دیکھ دیکھ اور یہ ہے ہینڈل اور یہ ہے اس کا بٹن تو چلنے میں تو ابھی اچھی ہے کافی ساونڈ بھی اس کا اچھا ہے تو میں نے اس فرس ٹائن خریدا فرسٹر کا کبھی میں نے پہلے کبھی فرسٹر خریدا نہیں تو میرا ہی میرے چینل پہ 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 کوئی بھی مشین تو 850 کا وات میں نے آپ کو بتایا ہی اور باقی اب اس کا جو مین جو فیڈ بیک ہوگا وہ سائیڈ پڑ جس طرح سے جب یہ وارک کرے گا اس کے باقی 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 اوبر آل آپ کو کچھ اور بی بتا رہا ہوں تو یہ اس کا ایک بٹن ہے جیسے آن آف کرتے ہیں اور یہ بٹن یہ ہے جو لگ کرتے ہیں لگ سسٹم بٹن باقی جو بھی اس میں تھا جو بھی کچھ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیا اور جو بھی کچھ آگی جو رہے گا وہ سارا میں آپ ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو کیسی لگ ہو کمنٹ میں بتانا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دمانا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ ساتھ پہنچ سکیں تو یہ تھا آج کے لیے اس ویڈیو میں ایک مشین کا ویڈیو جو کی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ملتے ہیں اسی طرح کے نیکس ویڈیو میں بل بای جای رابی